یہ قیادتیں بھی موجود ہیں اس سب کو مینج کرنے کے لیے اور تھوڑی سی دیر پہلے جب سادر فیق صاحب آئے تھے تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ صرف جھنڈے اوپر ہونے چاہیے صرف فلیگز دکھائی دینے چاہیے جھنڈے دکھائی دینے چاہیے پینفلکس نہیں ہونے چاہیے تو یہ بھی مینجمنٹ کا ایک ان کے حصہ ہی سمجھئے اور ایک موقع یہ بھی آیا کہ جس وقت سٹیج پر دیگر رانوماوں کو جوائن کیا حمزہ شہباز صاحب نے آ کر اور پ پر کھڑے ہوئے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ میں تو انہوں نے تو اتنی زیادہ کوئی گفتگو نہیں کی تھی لیکن مریم نواز نے اس وقت اس بات کا اعلان ضرور کیا یہ ضرور کہا کہ بہن اور بھائی ساتھ کھڑے ہیں ہم دونوں یہاں پر اس ڈائیس پر ساتھ کھڑے ہیں اور وہ جو لوگ باتیں کرتے تھے کہ نون لیگ میں کوئی دھڑے بن دی ہے وہ نون اور شین اور الہدہ الہدہ آج یہ باتیں بھی ختم ہو چکی ہیں تو ایک سٹیج ہے جہاں پر شریف فیملی موجود ہے پی ایم اور پھر وہی موقع ہے اور انتظار ہے اب کہ نواز شریف صاحبہ ہے تھوڑی سے ابھی چند لمحے پہلے کی بات ہے مریم اورنگزیب بھی آس پاس دکھائی دے رہی ہے سٹیج کو مینج کر رہی ہوتی ہیں عموماً پی ایم ایل این کے مریم اورنگزیب اور مریم نواز نے یہاں پر ڈائس سنبھالا ہوا نجانے کب سے ملے بازو بلے سر کرے ہیں ہم میدان میں مسلم لیگ بھوم کنارہ جلسہ گا کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نواز شریف کا انتظار ہے اور ان کی جو تقریر ہے اس کے حوالے سے کہا جار تھا کہ جو وہ خطاب کریں گے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا جو ٹاپ ایجنڈا ہوگا ان کی اس تقریر کا وہ ہوگا پاکستان کی میشت کی بہالی اور آج ان کی یہ تقریر ان کا خطاب بہت ساری چیزیں واضح کر دے گا کہ مسلم اقنون کی الیکشن کے حوالے سے کیا سٹریٹیجی ہوگی مسلم اقنون آگے سے اپنی پارٹی پالیسی کیا لے کے چلے گی الیکشن مہم مسلم اقنون کی کیا ہوگی اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مسلم اقنون کا کیا تعلق یا کیا روائی ہوگا مریم نواز کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں فون کی لائٹس آن کریں سب آن کریں میں نے دیکھنا ہے کہ جب میاں صاحب آئیں گے تو ہم کریں گے ییس ییس ویری گوڈ ابھی فون واپس اپنی جیبوں میں نہیں ڈالنے میاں صاحب آئیں گے تو فون کی لائٹس آن کر کے ان کا استقبال کرنا ہے ٹھیک ہے بس آنے والے انشاءاللہ اور کیا کریں گے جب نواز شریف آئیں گے مریم نواز اس کے بارے میں کہہ رہی تھیں فلیش لائٹس آن کرنے پڑیں گی موبائلز دکھائیں گے ویلکم کرنے کے لیے سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا ہی نہیں کرنا سب کو ایک ہی آئیڈیا پر بات بھی کرنا ہے کام بھی کرنا ہے یہ وہ بتا رہی تھیں اور جیسے ابھی محکاب بھی کہہ رہی تھیں کہ ایک پولیسی ہوگی ایک واضح کتنی واضح ہوگی یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا کہ نواز شریف صاحب کا خطاب بیس کرے گا یہ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ممکنہ طور پر معاشی پلان ہوگا خاص طور پر معاشی پلان ہوگا کہ جس کے اوپر وہ بات کریں گے اس میں کیا ہو سکتا ہے کتنی باتیں ایسی ہوں گی کہ جس کو وہ دہرائیں گے کتنی باتیں ایسی ہوں گی کہ جس کے اوپر وہ کام کریں گے وہ اس کے بارے میں بتائیں گے یہ بھی دیکھنا ہوگا اب چونکہ اس کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کو اگر کہیں کہ الیکشن مہم کا ہی باقاعدہ آغاز ہے بلکل جس کو کہتے ہیں کہ باقاعدہ آغاز ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا صرف پارشو نہیں کرنا آگے کی سمت بھی بتانی آگے کی لائنز بھی بتانی ہے اور پھر اس کے بعد میں دیگر پارٹیز جو ہوں گی پولٹیکل ان کی ایکٹیوٹیز بھی دیکھنی ہوں گی تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں سے ایک لمبا سلسلہ انتخابات تک کا سلسلہ شروع ہوگا پولٹیکل گہمہ گہمی ایک بڑی گہمہ گہمی تو یہ ہے اس کے بعد کی گہمہ گہمی بڑی بڑی شروع ہونے جا رہے ہیں بہت کچھ چل رہا ہے وہ ایک نئی سمت ہے جس کو ہم دیکھیں گے یہ بھی غلط نہیں ہوگا تو بہرحال انتظار ہے کہ دیکھتے ہیں نواز شریف آبتے ہیں نواز شریف صاحب تو وہ کیا کہتے ہیں مریم نواز وہیں پر موجود ہیں ڈائز کے اوپر سٹیج کے اوپر سارے کے سارے انتظامات کو دیکھتے ہوئے اور سب کو یہ کہتے ہوئے کہ تھوڑا سا اور انتظار کیجئے میاں صاحب آنے والے ہیں اچھا چونکہ ٹرنڈ بڑی تیزی سے چینج ہوئے پاکستان میں تو اس جلسے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں میوزک کا تھڑکہ بھی ہے انتظامات تو ہیں ہی اس ساتھ میں لائٹنگ کا ہے تمام بھی کیا گیا ہے اور سیکیورٹی پلان تو پہلے بنائی لیا گیا تھا بلکل اور یہ وہ جلسہ ہے جس کی دو مہینے پہلے ہی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی اور سب جو سینر قیادت ہے مسلم اقنون کی اسے ٹاسک دیا گیا تھا کہ اپنے اپنے حلقے سے اپنے اپنے علاقوں سے اتنے لوگوں کو لے کر آنا ہے اور اس جلسے میں ہمارے ریپورٹر جو کہ سب سے موجود ہے جلسہ گاہ میں وہ ہمیں ریپورٹ بھی کر رہے تھے کہ نہ صرف پنجاب بلکہ سیندھ کے پی کے گلگت بلدستان کشمیر سے لوگ آئے ہیں یہاں پر سپورٹ کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے اپنے قائد کو اس کے علاوہ جو ایک بڑی خوبصورت بات ہمارے ریپورٹرز نے ہم اسے شیئر کی وہ یہ تھی کہ یہاں پر فلسطینی پرچم بھی دیکھا گیا جو لوگ فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کشمیری پرچم بھی دیکھا گیا جو کہ کشمیری بہن بھائیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے کشمیری پرچم بھی یہاں پر موجود ہے تو چاروں صبحوں کی نمائندگی ہمیں اس جلسے میں نظر آ رہی ہے اب بس اس جلسے میں موجود کارکنان کو انتظار ہے تو اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کا جو کہ چار سال کے بعد پاکستان پہنچے ہیں چار سال کے بعد انہوں نے لہور کی زمین پر قدم رکھا اور چار سال کے بعد وہ اپنے بھائی سے لہور میں ملے سے پہلے لندن میں ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں لیکن لہور میں ان کے بھائی نے ان کو ویلکم کیا علامہ ایک وال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اور اس کے بعد وہ روانہ ہوئے جلسے گا کی طرف اور اب بس انتظار کیا جا رہا ہے میاں نواز شریف کا اور ان کے اس خطاب کا ان کے اس تقریر کا جس کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا تھا کہ اس تقریر سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ مسلم اقنون اپنی اگلی سٹریٹیجی کیا اپناتی ہے مسلم اقنون کی آگے جو ہے وہ سیاسی لاحمل اور دیگر پارٹیوں سے جو ان کے ریلیشنشپ ہیں وہ اس کو کیسے لے کے چلے گی اپنی الیکشن مہم کس طرح سے آگے لے کے جائے گی سوائے کر سکتی ہے آج کا جو جلسہ ہے یہ مسلم اقنون کی الیکشن مہم کا جیسا کہ کران آپ بھی کہہ رہے تھے اگر اس کو ہم کہیں کہ آغاز ہے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ اتنے بڑے جلسے کو مینج کرنا اور پھر تاسک دینا کہ اپنے اپنے علاقوں سے لوگ یہاں پر آئیں یہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے اور ہمارے ریپورٹر جاوید صاحب جب ہمیں جوائنٹ کی ہوتے ہیں بتا رہے تھے کہ یہ جو علاقہ ہے جہاں جلسہ کیا گیا یہ مسلم اقنون کا گڑھ ہمیشہ سے سمجھا جاتا ہے منارے پاکستان اطراف کے جو علاقے ہیں تو وہاں سے لوگوں کا آنا اور پھر لوگوں کو بتانا کہ مسلم اقنون جو ہے اب اس پالیسی پہ نہیں ہے جس پالیسی پہ شاید کبھی پہلے تھی عوام کی بہتری جو ہے وہ ان کی اولین ترجی ہے تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ جو سولہ ماہ کی حکومت مسلم اقنون کی اس میں انہیں کرٹیسائز کا بھی سامنا رہا ہے اس کو سکریچ بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان سولہ ماہینوں پہ ایک ڈیر سال کے اوپر بلکل بات نہ کی جائے اور انہوں نے کمپین بھی کچھ اسی طرح سے لانچ کی ہے کچھ ان کے جو ٹیزرز چل رہے ہیں وہ کچھ اشتہارات اسی طرح کے چل رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھئے کہ اس سن میں کیا ہوا تھا تب ہم نے کیا کیا تھا تب ایسے کیا ہوا تھا وہ اچھی باتیں بھی یاد رکھیں تو مسلم اقنون آج بھی ان کی طرف سے یہی کوشش ہے ان کی اشتہاری مہم میں بھی یہی کوشش ہے کہ وہ ڈیر سال سے پہلے والا جو پیریٹ ہے وہ سارا کچھ جانب وہ پاکستان کو یاد دلائے جائے پاکستان میں عوام کو یاد دلائے جائے کہ دیکھیں جی ایسے ایسے ہو چکا ہے بہرحال جلسے کی سیاست بھی ہے اور دوسرے مہمات بھی ہیں جس کے اوپر چلنا ہوگا جلسہ گاہ کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ڈی جے کا ابھی اعتمام کیا گیا ہے وہ گانے ویسی پلے کر رہے ہیں اور اب جب بی بی کیمپین جو ہے نا وہ ڈیزائن کی جاتی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی تو اس میں خاص طور پر صرف نئے نعرینے نئے گانے بھی شامل ہوتے ہیں کچھ گانے ہم نے دیکھے پچھلے دنوں انہوں نے اپنا ایک نیا پی ایم ایل این نے اپنا تھیم سانگ بھی ریلیز کیا تھا وہ بھی کیا تھا اور یہ دیکھئے جناب مناظر اہم ترین مناظر سماکی سکرین پر جلسہ گاہ کی جانب گامزن یہ گروپ کی شکل میں آ رہے ہیں نواز شریف کا نواز شریف کے ہمراہ شہباز شریف موجود ہیں اور ہمزہ شہباز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اسحاق دار موجود ہیں رانہ سناؤلا موجود ہے یہ وہی خافلہ ہے جنہوں نے استقبال کیا تھا نواز شریف کا اور اب یہ جو ہے جلسہ گاہ کی جانب گامزن ہے مریم نواز گفتگو کریے ہیں وہ بھی سنواتے ہیں آپ کو چالیس سالہ سیاسی زندگی میں نواز شریف صاحب نے اس دھرتی کی خاطر اپنے ملک کی خاطر پاکستان کی خاطر آپ کی خاطر چالیس سال میں گیارہ سال جلا وطنی برداشت کی انہوں نے ابھی جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ رہے میں وہ عرصانیں گنواتی اور شاید صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ایشیا کی تاریخ میں نواز شریف وہ واحد سیاسی لیڈر ہے جس کے اتنے سیاسی اتار چڑھاؤ آئے اروج آیا پھر اتار آیا زوال میں نہیں کہتی وقتی طور پہ اتنے اتار چڑھاؤ آئے اس نے اتنی دکھ اور اتنی تکلیفیں اٹھائیں سیاسی تکلیفیں تو میں گنتی نہیں کیونکہ سیاسی ورکر جو ہے جو ہم ہیں جو آپ ہیں ہماری تو بڑی سخت ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے اور ہمیں سیاسی اتار چڑھاؤ سے گھبرانے کا درس نہیں دیا جاتا لیکن کچھ دکھ نواز شریف کے دل کو ایسے لگے ہیں کہ ان کا مداوہ اب ساری زندگی ممکن نہیں ہے لیکن اس مٹی کی خاطر آپ سب کی خاطر آپ کی مہنگائی اور مشکلات کم کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ایک بار پھر انشاءاللہ آپ میں موجود ہوگا اور آج انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پاکستان نواز شریف کا ایک اور عروج دیکھنے جا رہا ہے بولو انشاءاللہ آج اس کے مخالفین دور دور تک نہیں نظر آ رہے جو ہیں وہ گھروں میں دبک کر بیٹھے ہیں اور ہر طرف ایک ہی آواز آ رہی ہے کیا آواز آ رہی ہے کیا آواز آ رہی ہے ایک دفعہ میرے ساتھ شیر تو کہہ دو شیر اسی لیے ڈی جے اتنا ضرور ہوتا ہے جلسوں میں ناروں کے حوالے سے مریم نواز انسٹرکشن دے رہی ہے پارٹی ترانوں کے حوالے سے انسٹرکشن دے رہی ہے اور انہوں نے سٹیج پہ خدا کی انتظامات سب سنبھال لی ہیں اور ایک طرح سے وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہے محبت وہ دکھا رہی ہے چار سات کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف اپنے وطن باپس پہنچے ہیں اور جب ہم نے وہ بھی آپ کو مناثر دکھائے کہ جب میاں محمد نواز شریف کا تیارہ بادشاہی مسجد کی حدود میں پرواز کر رہا تھا تو مریم نواز آپ دیدہ ہو گئی تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور مریم اور انگزی بھی ان کے ہمراہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی آپ دیدہ تھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور بار بار انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو چار سال میں میاں محمد نواز شریف نے تکلیفے سہیں یا جو بھی انہوں نے جن چیلنجز کا سامنا کیا انہوں نے بڑی بخوبی کے ساتھ انہوں نے ان چیلنجز کو دیکھا اور اب وہ اپنے ملک میں واپس آنے ہیں وہ انہیں ابھی کہا کہ قید کے دن مشکل تھے مختلف سے جی چاہتا ہے کہ آج اس کا ذکر کروں میں لیکن نہیں آج نواز شریف صاحب کو انتظار کروں گی اور نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو وہ خطاب کریں گے مریم نواز یہ چاہ رہے ہیں یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ بس اب تھوڑا سا ٹائم ہے نواز شریف صاحب کو یہاں پہ پہنچنا ہے اور خطاب کرنا ہے اور تھوڑی سی دیر پہلے انہوں نے یہاں پر جو لوگ کٹھا ہوئے ان کو یہ بتایا بھی کہ روانہ ہوگا ہے جلسگا کے لیے چل پڑے ہیں وہ چھو جائے گا وہ نواز شریف کا نعرہ ہے آج صرف نواز شریف کا نعرہ لگے گا اور میں آپ سب کا اور جو مجھے ٹی وی پر سن رہے ہیں میں مسلم لیگ نون کا تہے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب کی مشکلات میں ان کے کڑے وقت میں ان کی غیر موجودگی میں جس طرح مسلم لیگ نون کے بھائیوں بزرگوں بیٹوں بیٹیوں ماؤں نے مریم نواز شریف کا ساتھ نبھایا میں آپ کی ساری زندگی احسان مند رہوں گی آپ سب کی بہت بہت مہربانی بہت مہربانی اور میں یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اتنی مشکلات آئیں اور اس کو انتقام نہیں کہتے جو آپ نے فیس کیا جو مسلم لیگ نون نے جس کا سامنا کیا اس کو انتقام نہیں کہتے اس کو ظلم عظیم کہتے ہیں ظلم کہتے ہیں اس کو